اس وقت ایران میں لوگ ٹراول کرنے سے کر رہے ہیں منا کچھ بھی چیزیں آپ کی ایکسیس میں نہیں ہیں مجھے کافی لوگوں نے کل جو ایٹر آیا ہوا ہے یہاں پہ کش پہ کہ اشیراز نہ جاؤ انہوں نے مجھے اتنا درا دیا کہ بھئی اگر آپ ایرپورٹ سے چھاؤ گے تو یہ آپ کا ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں جو اینا وہ پکڑ بھی لیں ترمینل فروازِ حادی داخلی دمیسٹک فلائٹس اسلام علیکم اور جب مارننگ ایرپورٹس ایران کا ایک بہت ہی خوبصورت پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے ہمارا سارا ٹریول دیکھا اب تک لاہور سے لے کے ایران تک کا جو ہم بس پہ آئے اور بس سے پھر ہم اس آئیلنڈ پہ پوچھے کشتی میں بیٹھ کر اور آج ہم نے یہاں سے فلائٹ کر رہی ہے شہراز کی لیکن یہاں پہ اب تھوڑے سے مسئلے چل رہے ہیں میں اب تھوڑا سا فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں پہلے سکیورٹی چیک کر لیں پھر آپ کو بزاتا ہوں اوکے جی فائنلی ہم لوگ اپنی سکیورٹی چیک اور بورڈنگ پاس پرکارا لے کر آگئے ہیں اس وقت کش ایرپورٹ کے اوپر کش آئیلنڈ بہت پیارا ہے دو دن کے لیے بہت اچھے جگہ ہے اور جس ہوتل میں ہم سپیشلی رہے وہ بہت اچھا تھا گولڈیس ہوتل بالکل سی پورٹ کے پاس اور اچھے سو روپیس پر نائٹ بڑا زبدسرہ اوورال اور باقی یہ ہے کہ ویکیشن سپورٹ جیسے آپ کے پچھلے اپیسوڈ میں بھی نظر آیا میں کچھ ان جگہوں پہ نہیں گیا جہاں پہ تھیم پارکس ہیں وارٹر پارکس ہیں دبئی کی طرح بنے ہوئے بنجی جمپنگ ڈیزر سفاری یعنی ہر چیز جو دبئی میں ہوتی ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے اچھا اب ہم آگئے ہیں اس وقت کش کے ائرپورٹ پہ اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں شراز اور اس وقت ایران میں لوگ ٹرول کرنے سے کر رہے ہیں منہ اور لیکن میرا کیونکہ ٹرپ تقریباً دو مینے پہلے کا پلان تھا ویزے سارے لگ چکے تھے میں نے اس کو کینسل نہیں کیا کیونکہ پروٹیس چل رہے ہیں کافی زیادہ اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ٹوٹل انٹرنیٹ بین کیا ہوا ہے آپ کچھ سرچ نہیں کر سکتے کوئی ہوتل بکنگ نہیں کرا سکتے کوئی فلائٹ نہیں لے سکتے سب کچھ آپ کو یہاں کے جو ٹورنگ ایجنٹس ہیں یا ہوتل وغیرہ ہیں انہی سے ہی ساری باتشیت کر کے بکنگ کروانی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اگر آپ ایران مگر آنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا پلان ڈیلے کر لیں میں ڈیلے نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ کچھ بھی چیزیں آپ کی ایکسیس میں نہیں ہیں اگر آپ آجاتے ہیں جو ان کے ٹکے کباب میں کہتا ہوں کمال ہے اور ایون یہ فلائٹ اگر آپ دیکھ لیں یہ ہماری فلائٹ جو ہے کہ آئیلنڈ سے شراز یعنی اگر آپ بائر روڈ ٹرائول کریں تو آلموسٹ کوئی تقریب نہ اوٹ سے کراچی کے قریب پڑھ جاتا تھا ٹرائول لیکن فلائٹ آلموسٹ ہمیں صرف پانچ ہزار پر کے پڑھ رہی ہے پاکستانی اور وہ بھی ہم نے بڑے الہمت ہار پر جا کے قرید دی ہے لیٹ اس لئے ہمیں شایدنے کی ملی ہے پہلے لے دیں تو وہ بھی شاید سستی ملتی مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو پچیس سو تک کی مل سکتی ہے اینیویز اب مسئلہ یہ ہے کہ شراز میں اگر ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہ انہیں کے کافی پروٹس چل رہے ہیں اور سارا ایشو آپ کو بتا ہے کہ جہاں پر اسکافتے اوپر جو ہے کافی جو یونگسٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کے گئے ہیں اس پروٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے اسکاف نہیں پہنا یا جو بھی پبندیاں ہیں وہ فی میلز کے پر یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ان کو اٹھایا جائے تو جتنے بھی یونگ لوگ ہیں وہ رزانہ نکلاتے ہیں سرکوں پر پولیس کی پائرنگ شیلنگ اور آنسو گیہ سب کچھ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مجھے کافی لوگوں نے کل جو ایٹر آیا ہوا ہے یہاں پہ کش پہ کہ شراز نہ جاؤ وہاں پہ یہ مسئلے ہیں کل بھی کتنے پولیس نے کتنے لوگوں کو مارا ہے ہم لوگ ہیں پاکستانی ہمارے لیے شاید یہ چیزیں اتنی نارملائز ہو چکی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے اب وہ ڈڑ بھی نہیں لگتا تو اس بیانے سے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہاں شیلنگ شلنگ تو ہوتی رہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کام لے رہے ہیں ابھی پلین ہمارا دیکھیں ہم ویٹ کر رہے ہیں ہاں پر اور بڑا ہی زبردست ان کا رمیسٹک ائرپورٹ ہے اور باقی شراز اتر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیا سین ہو جہاز تو آنی رہا آپ کو یہاں کی فارسی کی کچھ الفاظ دکھاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے یہاں پر فارسی سیکھنے کا ہمارے اردو سے قریب قریب یہ جو آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے مرجہ ارزان ترین قیمت ارزان کہتے ہیں یہاں پر کم کو ارزان ترین قیمت یعنی کہ بہت سستی قیمت ہواپا ماں کہتے ہیں جہاز کو اور ریزرو ہوتل اور ہوتل کو کہتے ہیں ہوتل تو یہ فلائی ٹوڈے ڈوٹ آئی آر پہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ان کی انفرمیشن کے لئے لیکن ایکسس نہیں ملتی آپ کو ایک اور مزہ کی چیز چیک کریں ہمارا جب کہ پروگرام لائیو آ رہا ہوتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے لائیو تو انہوں نے لائیو کی فارسی لکھی ہوئی ہے زندہ یہ آپ کو آپ اس کے کورنر کے اوپر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک اور چیز جہاں پہ ہم پہلے دن رہے تھے چاہ بہار میں وہاں پہ گرانی تھا ہمارے ساتھ جو رہ رہا تھا ابراہیم ڈاکٹر ابراہیم انہوں نے مجھے اتنا ڈرہا دیا کہ بھئی اگر آپ ائرپورٹ سے چھاؤ گے تو یہ آپ کا ڈیٹا سارا ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ساری چیزیں پکڑ بھی لیں تو مجھے اتنا ڈر لگا ہوا ہے کہ میں نے اپنا جو جتنی بھی میں فٹیج ہزے گیا نے اس کا بیک اپ میں نے آسکار چار جگہوں کے اوپر کر لیا ہے میں نے اپنے جو کیمرے کارڈز ہیں اس میں ڈیٹا ہیں پھر میں نے لئیٹا کے ہر ڈیس کے اندر کیا ہوا ہے پھر اس کے لیابہ میں ایک س ایسٹی لے کر آئے ہوں اس کے اندر میں نے سارا ڈیٹا کیا ہوا ہے اور پھر ایک ہار ڈرائیو لوگ لے کر آئے ہوں اس کے اندر سارا ڈیٹا کیا ہوا ہے let's see آئی ہوپ یہ لوگ بھی ہم یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی چیک کر کے کش میں پہنچ چکے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہراز، اسفہان اور تہران ادھر تو یعنی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو جھنگیں لگی ہوئی ہیں روزانہ، شہلنگ اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں بھی ادھر جائے کیا سرپرائز ملتا ہے اللہ کرے کوئی اس طرح کا مصحاب گیرہ نہ ہو ڈیٹا شیٹا ہمارا سیف رہے درمان کیا شہراز کی بننے میں کیا ٹنچن ہے یہی جو پرڈیس پہرا ہو رہے ہیں انتے جس سے ٹنچن ہے تو اسی کہ جو سوچا بھی وہ ٹیبل ہوتا بھی ہے کے لئے پلس یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں آگا وہاں پہ پہ پہنچ کے ہم نے ہوسٹل جانا ہے کیسے جانا ہے اس ٹائنم ہی پرڈیس نہ آ رہا ہوں لیکن یہ کہ پک ہی دنیا آ رہی ہے اس وقت در آپ دیکھیں تو یہ لوگ بھی ہمانے ساتھ ہی جائیں گے اور جان جائیں گے جائیں گے ہم بجھا چلائیں گے فائنلی لینڈیڈ ایڈ شہراز ائرپورٹ ائرپورٹ تو اس سے میں بہت امپریس ہو جائیں گے ایران کی جتنے بھی ہے آپ چیک کریں گے کیا خوبصورت ائرپورٹ سائن سکتے اور یہ ان کا ڈپورچر لاؤنج ہے یہاں پر ہم ابھی یہ پسمان کا ویڈ کر رہے ہیں کافی ادھر تو کوئی سین اتنا بیڈ لگ نہیں رہا شہر پہنچتے تو پھر جا کے پتا لگتا ہے کہ کیا سین ہے غلطی تو نہیں کر دی ہم نے شراز آ کر ایڈونڈ نو ادھر بھی باہر جا کے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتے ہیں سین شراز پہنچ گئے ہیں اور ٹیکسی لے لیا پاکستانی آٹھ سو پہ میں ہمیں ہوسٹل لے کے جائے گی آنے سے پہلے بڑی مشکل سے اس وقت جو انٹرنیٹ ہے وہ کیونکہ بند ہے ساری ایپس انسٹاگرام فیس بک اور ہر چیز انہوں نے بند کی ہوئی ہے تاکہ جو بھی ان کا پروٹریس چل رہا ہے وہ باہر نہ جا سکے تو اس کی وجہ سے صرف انہوں نے ہمیں جو علاو کیا ہوا ہے وہ جی میل اور تھوڑا تھوڑا سا گوگل میپ چلتا ہے اور کچھ ویب سائٹس ہیں بگنگ کی تو کوئی ویب سائٹ ہی نہیں چلتی نا تو تھوڑے سے جو میں نے ہوسٹل سرچ کی ہے مجھے گوگل پہ نظر آگے اور ٹرپ ایڈوائزر چل رہی ہے شکر ہے تو وہاں سے ہمیں دو ہوسٹل مل گئے تھے میں نے ٹیکسی والے کو ابھی ہم نے 800 روپیز پاکستانی آلماس دی ہیں ابھی ان سامل ہیں کوئی چار ڈالر کے قریب اور ہم لوگ ابھی جائیں گے انشاءاللہ اپنے ہوسٹل تو تب جا کے پتہ چلے گا شہر کے حالات کیا بکاوز وہ بلکل سیٹی سینٹر کے پاس ہے ہوسٹل تو یہ ہے شہراز کا فرسٹ اپریشن ڈرائیور صاحب کو راستہ نہیں مل رہا ہمیں ان کو گھماتے ہوئے آلماسٹ ہو چکے ہیں کوئی پندرہ سے بیس منٹ اور یہ بھی تک بس ہمیں خیرد پر گھماتے جا رہے ہیں اتنی دیر ہم شراز پھر رہے ہیں چلیں فائدہ ہی ہو رہا ہے اٹلیسٹ اور شہری حالات ابھی تک تو نارمل ہی لگ رہے ہیں مجھے بس ہی انٹرنیٹ کھول دینا تو ہمارا بھلا ہو جائے کچھ ہم لوگ فیلحال ابھی شہر سے نکل کے مین ان کا اولڈ ایریا وہاں پہ جا رہے ہیں اور ابھی تک تو سینٹ ٹھیک لگ رہا ہے کوئی ادھر تو کچھ ایسا لگی نہیں رہا کہ پروٹس چل رہے ہیں آپ یقین کریں انسٹراغرام میں جتنے بھی لوگوں کے جو میں نے ایران کے لوگوں کو فولو کرتا ہوں ان کے جب انسٹراغرام دیکھتا ہوں جتنے بھی لگ رہا ہے کہ شراز میں جنگ لگی ہوئی ہے بس شیلنگ اور یہ وہ اور یہاں کی لوگ بھی بہت زیادہ ڈر آ رہے تھے شاید وہ بھی یہ چینا دیکھتے ہیں کیونکہ اتنی خوف کی فضاء ہے اس وقت یہاں پر کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے ٹوٹلی اور آپ لوگ کی کمیونکیشن بند ہو چکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بس جو بھی کمیونکیشن ہو رہی ہے اس کے اندر اتنا کچھ یومرز بھی ہیں اور کچھ ریجنل بھی ہیں اور شہر کی شاید کسی ایک علاقے میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ شاید پورا شہر ہی بند ہے آپ نے تو اچھا ایک چیز ہے یہاں پہ جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں یہ بائک پہ لڑکوں کی طرح ہی بیٹھتی ہیں ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے یہ دونوں ٹھانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی ہیں بکوز نورملی یہاں پہ لڑکیوں کا جو لباس ہے وہ ٹراؤزر یا جینز ہی ہے اور اوپر ایک چھوٹا سا شرٹ ہوتی ہے یا گرتا ہوتا ہے موسیقی انسان ہوتی ہے ہماری دلیو ہماری دلیو ناتا ہے موسیقی موسیقی ابھی ہمارے ڈریور بھائی ہو جائیں آئے یہاں تنگ دلیو کے اندر ہمیں ہے کہ جا رہے ہیں بہت ہی کوئی پرانی گلیوں کے اندر ہم نے ہوسٹل سیلیکٹ کیا ہوئے گلیاں چیک کر رہے ہیں اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے ادھر یار ان کی آبادی اتنی کم ہے آلموسٹ بتا رہے تھے کوئی پورے ایران کی آبادی جو ہے نا آٹھ کروڑ کے قریب ہے صرف اور ان کی ہر جگہ پہ لگتا ہے بس خالی ہے ایران ہر جگہ پہ آپ جاؤ مالز میں جاؤ بزار میں جاؤ اتنے کم لوگ نظر آتے ہیں اور ہمیں عادت ہے اتنے زیادہ لوگ دیکھنے کی ہر جگہ پہ رش وغیرہ بالکل بھی فیل نہیں ہوتا آپ یہ دیکھیں گلیاں سڑکیں ساپ ستری ہیں اور بہت پرانے زمانے کے بنی ہوئی ہیں یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کلے کی دیواریں ہیں اور کیا زبردست گلیاں ہیں اور زہر تر آپ کو یہاں پہ یلو انٹے نظر آئیں گی ہر جگہ پہ پیلی پیلی انٹے ہیں ابھی تک کی میری جو ابزرویشن ہے اپنے پہیں ہوتے ہیں اور ہستیو رو کہ یہاں آپ کے پرانے میں بہت ہے فائنالی پہنچ گیاں ہم روزیدے ہیں ہوں یوں سوراابہ دان جی سو روزیدے ہیں روماں ریڈے ہیں جو پہتے ہیں ہمیں ملی انٹیک کی سمتا ہوتے ہیں ریسپشن کو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً بیس منٹ بعد آئیں گی ابھی وہ کہیں یہ ریسپشن باری کے بازار تو ہم فیلال بیٹھ کرتے ہیں واو کیا زبردست سین ہے یہ سب نے اپنے کپرے شپرے ٹانگے میں مانی دیکھ رہے ہیں اوکے روم ہمیں انہوں نے بتایا یہاں پہ جانا ہے واہ یاد پتلی پتلی سی گئی ہیں ہدایت اپسٹیرز اوکے بھئی ہے تو ہم کسی ہمیں لگے اندر جا رہے ہیں اس کو ہی بڑا خوبصورت انہوں نے کر کے بنایا ہے تاتا بیوٹی فور موسٹر شیراز ہمیں امپریس کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا جو موسٹر ایک بھائی ہے خوش ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے اور بڑا ہی یعنی میں کہوں گا کوزی کی سمکھا ہوں اور سب سے بیسٹ ہوسٹل ہے شراز کا من جتنے بھی ریوز پڑے ہیں اس کے آرے ہیں وہاں چیک کریں انہوں نے یہ ایک جو بانک بیٹس ہیں پھر ہر بیٹ کے نیچے ایک ایک لکر رکھا ہوئے اپنی سیمتی کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے ادھر جو ہے وہ سب کے چارجرز لگائے ہوئے ہیں یہ نیچے والے بیٹس کا ہے یہ اوپر والے بیٹس کا چارجر ہے اور ہم دونوں کے یہ بیٹس آگئے ہیں یہ ایدھر کوئی بائیکر کو آیا ہے انہوں پر یہ باتیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں کون کون سے ٹریول ہی کر کے آ رہے ہیں اور یہ کتنی پیاری انگیٹھی بنی ہوئے ہیں یہ ایک ایک آئیٹم اتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہاں پر یہ چھوٹا سا بریج ہے اس کے اندر ہی انہوں نے یہ شعور کا ایڈیا چھوٹا سا بنایا ہوتا ہے باہر چلیں درہ باہر آئے ہیں آپ کو دکھاؤں باہر چلیں درہ بچہ ہے درہ بچہ ہے یہ تخپوش ہے یہ اپنے بنایا ہوا ہے یہ تخپوش ہے اور اوپر سے اگر آپ کو دیکھیں بچہ ہے برہ زبدست اوپر سے بچہ ہے یہ سب جتنے بھی پہوشل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے کپڑے شپرد ہو کے ٹانکیں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ واش روم ہے چھوٹا سا یہ ایک ٹوائلٹ بنا ہوا یہاں پہ اور یہ بھی ایک بری زبردست تھے انہوں نے فائر پلیس بنائی ہوئی ہے ایٹی فائر کے لیے ابھی زرہ بندیر بج رہے اور ابھی نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور پھر شام کو شراز کی گریہ دورنے نکلیں گے ہم نے غلطی نہیں کی شراز کا جو ہے نا جو پلائن کر رہے تھے کہ یار کینسل کر رہے تھے شراز نہیں جانا لوگ اتنا ڈرہا رہے تھے کہ یار آپ شراز نہ جائیں ادھر یہ ہلا آتا ہے وہ ہلا آتا ہے لیکن ہم آتا ہو گئے ہیں آگے کے بھی ایک دو دن ہم نے یہاں سٹیک کرنا ہے اچھا ہی رہے گا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں پھر اٹھنے کے بعد آپ کو لے کے جاؤں گا شراز ہم نے کافی زیادہ ریسٹ کیا تھوڑی سی ریسٹ کرنے تھے لیکن نیند بہت ہی مزیدار آئی ہے اور ہم کافی لیٹ نکل رہے ہیں اب شام کا ٹائم ہو گیا پانچ ساڑھے پانچ بجے ہم لوگ نکل رہے ہیں آج ہم شراز کا جو ہے وہ فرسٹ ویو لے رہے ہیں اپنے پہنچنے کے بعد ویدر بہت ہی بہت ہی سردی کی آمد آمد ہے یہاں پر تو مجھے تو ابھی تک شراز کا جو پہلا امپریشن ہے وہ بہت اچھا لگ رہے ہیں اب در مہاں کیا امپریشن ہے جی بہت اچھا امپریشن لگ رہے ہیں اور ہسٹل کیسے لگ رہے ہیں بسکل یہ ہسٹوریکل سٹی ہے اس لیے سے یہاں کی مسجد تو ان کے کارڑ پھول میررز ہوتے ہیں تو ہم نے ابھی کیا کیا کہ جتنے بھی ہسٹل میں ابھی ریسپشنیس تھیں لڑکیاں ہی نورمل ہی چلا رہی ہیں سارا آسٹل ان سے ہم نے ایک لسٹ بنا لیا کافی جگہ ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اپیسوڈز میں دیکھنے کا ملیں گی کچھ ان کے یہاں کے انشینٹ سٹیز ہیں کچھ یہاں کی مسجدیں ہیں اور بڑا ہی جو آرکیٹیکچر ہے بہت پیارا ہے اس شہر کا اور سب سے بڑی بات یہ شیخ سادی کا شہر ہے اور شیخ سادی المشہور آپ کو پتا ہے بارسی کے پوائٹ جو ہمارے کافی فیموس ہے پاکستان میں بھی ان کی سینگز جتنے بھی ہیں تو وہ ان کا پیدائش بھی یہاں پہ اور ان کا ٹوم بھی یہاں پہ ہے کیا خوبصورت گلیاں ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر کی سالیڈ ایٹو کی بنیوئی گلیاں ہیں مجھے تو بہت بسند آتی ہیں سپیشلی حضرت آپ آزربائی جان جائیں ترکی جائیں یہ چیز ملتی ہے لیکن ایدھر ایک چیز مل رہا ہے کہ یہ کافی ایدھر وہ موڈرن نیس اس طرح نظر آ رہی لیکن بری پرزرف دینتے ہیں آپ کے دکھیں بری کینٹوں کی بنیوئی دیواریں جو ہمارے کلے وغیرہ میں آپ کو لاہورڈ میں نظر آتی ہیں ویسی ہی ان کی دیواریں اور لگ رہا ہے یہ کلے نماز جگہ کے اوپر ہمیں بھی پھر رہے ہیں آپ اب یہ چیز نوٹ کریں یہ گلیاں ہیں لمبی لمبی آپ دیکھیں یہ اس طرف جا رہی ہیں گلیاں کچھ یہاں جا رہی ہیں ایک ریپر کوئی ایک ریپر آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں یہاں پہ اتنی صفائی اتنی صفائی یہ کیسے سیکھ لیتی ہیں ساری قومیں یہ صرف اور صرف ہمارا جو بڑے سکیرہ ہے وہ ہی کیوں گند مچ جاتا ہے یہ بھی ایک دھیرے کے اندر گلی جا رہی ہے اور پتری کان جا رہی ہے سو بیسیکلی کیا سین ہے یہ بہت بڑا یہ قلعہ ہے اور قلعے کے اندر ہی ڈیفرنٹ ایلیس ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ اب لوگ کے پرائیویٹ گھنوں کے اندر کلمرٹ ہو گئی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ کافی ٹومز اور شرائنز بزار ہولی پلیسز کافی زیادہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کیونتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم ابھی اس ٹریٹ سے گزر رہے ہیں کیا خوبصورت سٹریٹ ہے اور یہ بھی ایک حضرت مزار جو یہاں پہ آگیا ہے یہاں پہ جتنے بھی امام ہیں جو بارہ امام جو اہلی تشریم جن کو کہا جاتا ہے حضرت علی کی جو لڑی سے آتے ہیں ان سب کے آگے سے اولادوں کی اولادیں اولادوں کی اولادیں جتنے بھی ہیں ان سب کے شرائنز یہاں پہ ہیں تو ان کے آگے سب کے ساتھ امام زادہ لکھا ہوتا ہے اور پھر ان کا یہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ شرائنز بنے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی ہم بزار جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک اور نظر آیا جو کہ یہ بنا ہوئی ہے ملکہ آرکیٹیکٹ بہت ہی خوبزر رہتا ہے آپ کو خود ہی روک دیتا ہے یہ امام سجاد جو ہیں ان کی لڑی میں سے امام زادہ بی بی خدیجہ معروف یا بی بی دختران تو اسی کے پاس ہمارا ہوسٹل ہے یہاں سے ان گزرتے ہوئے جا رہے ہیں مطلب ایسی خوبصورتی ایسا سکون اور ایسی صفائی ہے کہ واقعی آپ قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ نوٹ کرنے کی آپزرویشن کی آپ کی عادت ہو تو لٹرلی آئیم امپریسٹ ابھی کچھ دیکھا نہیں ہے صرف گلیاں ہی دیکھ رہا ہوں اور یہی سے اتنا پیارہ لگنے لگیا ہے شراز تو ایک شہر کی جو وائبز وہ فیل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو مزید اس کی اچھی وائبز دکھاتے ہیں یہ ہیں شراز کی روڈز اور یہ پہلی دفعہ مجھے اب کوئی پپلک ٹرانسکورڈ یہاں پہ نظر آئی ہے ایران میں نورملی ادھر صرف ٹیکسیز ہی چلتی ہیں شہر ٹیکسیز ملکے سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ بسیز وغیرہ میں نظر آنا سٹارٹ ہوئی ہیں یہ ساری ٹیکسیز آرہی ہیں ٹیکپ کرنے کے لئے تو ہم لوگ ابھی یہاں سے نکلے ہیں اس سنگ سیاہ گزر تاریخی تاریخی گزرگاہ یعنی کے اور اب ہم جائیں گے ٹوورڈز یہاں سے اپنا وکیل بزار کی طرف اچھا یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ یہ آبِ میوہ فالودہ بستنی کی شاپس نظر آتی ہیں تو آبِ میوہ کہتے ہیں فروٹ جوز کو آب مطلب پانی اور میوہ فروٹ اور فالودہ میٹھے کو اور بستنی آئس کریم کو یہاں بھی دیکھیں یار حالات بالکل نورمل ہے آپ پس یہ دیکھیں آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ میلیا پہ ایک شہر کیسے آ رہا ہوتا ہے اور ریال ٹائم جب آپ کسی چگہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہی ڈیفرنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور بہت زیادہ گیمہ گیمی ابھی ادھر آگے اپھڑی ہمیں شاپنگ گریہ کیونکہ آگے آگے موسیقی 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 ہم اب ایک اور بزار کے اندر آگئے ہیں اور یہ بزار مجھے اب لگ رہا کہ جیسے کوئی ہم انارگلی کے اندر آگے ہیں بلکہ انارگلی نہیں گلبرگ بھی لکھا ہم گلبرگ میں آگے ہیں تو بالکل جس طرح انارگلی کی سٹریٹ ہے اسی طرح یہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ جوتے اور ورڈالوزی کے شوز اور موبی شوز آپ کو جیسے انارگلی میں نظر آتے ہیں بالکل ویسے ہی لیکن لیکن ایک چیز جس کا فرق ہے وہ ہے یہاں کی سپائی کیا خوبصورت چمکتی ہوئی روڈز ہیں اور بہت ہی خوبصورت آپ کو لائٹنگ آپ کو پتہ یہاں پہ بجلی تو ایسے فری ہے جیسے کیونکہ پیٹرول اپنا ہے ڈیزل اپنا اس کی جیسے وہ بجلی اور اس کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں اور پلس یہ ہے کہ ویدر بہت اچھا ہو پیچھلے جو سیٹیز ہم نے دو کور کی دو چاہ بہار اور بندر عباس اور کیش آئی لینڈ وہاں پہ زرہ گرمی تھی تو اب تھوڑی ٹھنڈک ٹھنڈک آنا لگ لیے یہ ہے یہاں کا کوئی فیموس ریشورانٹ سیٹی کریم خان اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کلوز اپ میں نے کیا ہے تو بھی دیکھتے ہیں جب لائیو لکھا آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی نیوز چینل کے اوپر لائیو کی جگہ زندہ لکھا آ رہا ہوتا ہے تو اردو میں پڑھتے ہوئے کافی فنی لگ رہی ہوتی ہے یہ چیز ایون جس طرح ہمارے پاکستان میں لائیو پیزا لکھا ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ زندہ پیزا اور زندہ میوزک آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ تو تھا آج شراز شہر پہنچنے کے بعد اس کا پہلا امپریشن کل اب میں نکلوں گا شراز کو ڈیٹیل میں ایکسپلور کرنے تو فولو کرتے رہیں بینگ ٹرابلر چینل کو مıld approximott موسیق piel موسیقی 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 موسیقی